بسم اللہ الرحمن الرحیم منظور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقان اللہ بکل شیعن علیمہ حضرات کافی سارے علماء کرام خطابات فرما چکے نے چک نمبر ایک سو انتالی نوہل دے اندر آئیدہ اعظیم الشان جلسہ اپنی کامیابی اور کامرانی دی طرف رواں دوائیں سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی اس بات دیئے بھنادرم عزیزم محترم مکرم حضرت مولانا محمد حسین ساکیب صاحب حفظہ اللہ جنہ نے الحمدللہ سمع الحمدللہ بڑی محنت کوشش کاوش کی تھی ہے اور اس جماعت دی بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ پیار ہے اتنا کافی بیس تھوڑی جی کٹا دے ایکو تھوڑی جی کٹا دے اتنا وقت گزر جان دے باوجود بھی احباب بڑی دل جمید نال تشریف فرمائی بس اتھے ٹھیک اتھے صحیح اور صرف تشریف فرمائی نہیں بلکہ بیدار نے ہشیار نے اور میرے خیال نے مطابق فجر دیاں بانگاں تک سونن واسطے تیار جبکہ راتان چھوٹیاں نے اور تساہ حضرات دی محبت زوق شوق ولولہ جذبہ الحمدللہ قابل تحسین اور قابل دی دے حضرت مولانا کہا رہی محمد یوسف کی کدھی بہتا کٹو جاندہ کدھی تھوڑا ہے کی مسئلہ ہے سونن کیسا ہے پتر انویں ایک تھانت کار کے نا تو اٹھ جا انشاءاللہ اور امان میں چند میٹ بیان کرنا ہے پتر توں یہ تو خدا واسطے اٹھ جا انویں ایک باری تھوڑا جا نا تھوڑی جی کو کھول کے نا یہ تو اٹھ جا بس یقین کر یہ دی بہتری ہے تھلے بیجا یا پرہ کسے اور پرسی جو ہے میرے عزیزوں اور بھائیوں بس ٹھیک ہی تھے جزاکو ہننی چھے میں خوش ہو رہا ہے اس بات تے کہ اتنا وقت گزر جان دے باوجود ساتھیان دے ذاک اور شوق دے اندر محبت اور پیار دے اندر الحمدللہ ثمہ الحمدللہ کوئی فرق نہیں آیا دعا کرنے لگا مسافر بندہ ہوا اور بیکار آدمیاں آجز انکسار آدمیاں بے علم بے عمل بے عقل اور بے شکل بندہ ہوا دعا کرنے لگاں اللہ توڑے سارے آؤتے اپنی رحمت فرمائے نبی علیہ السلام دی ختمِ نبوتِ حوالِنا آپ نو اللہ کریم نے آخری اے تم کی چمڑیاں اور پھٹیاں نو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے پاک پہمبر علیہ السلام دی ختمِ نبوتا ذکر فرمایا ہے آپ نو آخری نبی بڑھایا ہے اسی آخری امتا اور نبی علیہ السلام آخری نبی نے سبحان اور جیڑا قرآن پڑھا جا رہے ہیں اور جس قرآن دا شان حضرت مولانا سلمان صاحب حفظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اے قرآن جیڑا ہے اے آخری قرآن نبی علیہ السلام کے ناظر اور ہونوالی آخری کتاب اور جیڑا دین اسی سننے ہاں پہے اور جیڑا دین اسی سنا رہے ہیں اور جیڑا دین اسی اپنا رہے ہیں اور جیڑا دین لوگاں کچھا رہے ہیں اے آخری دین ہے اور ایسا بے مثال با کمال اور لا جواب دین ہے ایسی روشنی ہے ایسا چانڑے ایسا نور ہے جیڑا سنویس جہان دے اندر بھی کم آئے گا اور قبرستان دے اندر بھی کم آئے گا جیڑا محشر دے میدان دے اندر بھی کم آئے گا انشاءاللہ ہرگز نہ جھکے ہرگز نہ جھکے خاجہ کونین کا پرچم توحید کا پیغام زمانے کو دیے جا غیروں کے لیے ہو خلق پیمبر کی تصویر اپنوں کے لیے دست دعا بن کے چھیے جا اسلام کے سینے میں کئی چاک پڑے ہیں اسلام کے سینے میں کئی چاک پڑے ہیں فطرت کا تقاضہ ہے کہ یہ چاک سیے جا دوستو آج مسلمانہ دے کٹھیا ہوندہ وقت دے اور متحد ہوندہ ٹائم دے اسلام دے خلاف ترہ ترہ دیا سانشا اسلام دے خلاف ترہ ترہ دے منصوبے اسلام دے خلاف ترہ ترہ دے پراپو گھنڈے اسلام دے خلاف ترہ ترہ دے بیانات اسلام دے خلاف ترہ ترہ دے غلط اسم دے پروگرام مگر سنو پاک مہمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اسلام اچھائے اور اچھا رہے گا کہو انشاء سارے ملکے کہو انشاء آپ نے ارشاد فرمایا اسلام اچھائے اور اچھا رہے گا جس طرح میں تذکرہ کراں اسلام دنیا میں دبنے کے لیے نہیں آیا اتنا ہی یہ عمرے گا جتنا کہ دبا دیں گے میرے دوستوں نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن ٹھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا یہ سر ہم کو ربِ ذل جلال نے دیا ہے کسی اور کے آگے اس کو جھکایا نہ جائے گا ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں گے لوگوں اسلام کے پرچم کو گرایا نہ جائے گا شریعت مصطفیٰ کی کافی ہے یارو ہم کو اس شریعت کو تماشا بنایا نہ جائے گا مل گیا ہے یارو ہم کو جنت کا راستہ اس راستے سے ہم کو ہٹایا نہ جائے گا مہر لگی نہ ہو جس کھانے پہ مدنی کریم کی وہ کھانا ہمیں ہر گل کھلایا نہ جائے آکھو انشاءاللہ اکبری پھر کہو انشاءاللہ اور میں اس موقع تیک بات ہو اور پہنڈے گوش مدار کرنا چاہنا علامہ اکبال رحمت اللہ علیہ کیسی پیاری گل کر گئے فرمادے نے لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑا کر لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑا کر ہو جائے گی تیری ہر مشکل آسان پڑا کر ہو جائے گی تیری ہر مشکل آسان پڑا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے انوان پڑا کر چہروں پہ لکھے درد کے انوان پڑا کر مولانا سلیمان صاحب دا بھیان اور انہوں دے بھیان دی تائید دے اندر میں کہہ رہے ہوں لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تُو قرب کے لمحات میں قرآن پڑا کر سبحان سارے مل کے کہو سبحان سارا مجمع کہے سبحان لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تُو قرب کے لمحات میں قرآن پڑا کر آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تُو سرورِ کونین کے فرمان پڑا کر سبحان سل اللہ علیہ وآلہم صلی اللہ اور میں اپنے اللہ کو لئے دعا مالکہ کے انتجاہ مالکہ کے اپیل مالکہ کے درخواست مالکہ کے عرض کی تھی اللہ دا ترلا ماریا اپیل کی تھی یا اللہ میں بھی ایک سوم تعلی ناؤ ایل دے اندر اس مسجد دے اندر حصہ پانا جانا پروگرام دے اندر میری بھی مدد فرما میرے تھے فضل فرما میرے تھے کرم فرما میرے تھے نظر کرم فرما میں بھی ساپ آلوان میں آکھیا منظور پیغام ہے منظور کا ہر مومن مسلم کو پیغام ہے منظور کا ہر مومن مسلم کو تو پیارے حضور پاک پہ درود و سلام پڑا کر سارے ملکے والا پڑو ہاں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سنو حال والے ہو بھرامدے والے ہو سین والے ہو اس گاؤں والے ہو جدا نام لے ہاں سینے تھند پہ جائے ہونٹھان دے اتے جی میں تھند پہ جائے مزمل مدسر مشیر و نظیرے اسیاں مرید ہو دے ہو ساڑا پیرے صبح جاؤ ساری دنیا دا چکر لگاؤ اے ہو جیا پیر کوئی لب کے لے آؤ ساڑا پیر سونا کہ سب تو نیارا جدا نام نامی محمد پہ آرا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر میں کیوں نہ کما جیدی لوگ کو دنیا دے نہ مل دی نظیرے جیدی لوگ کو جگ ویچ نہ مل دی نظیرے اے ہو سجنوں سونا پیران دا پیرے سونا اے کون نے محمد الرسول اللہ آنکھو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک عمر علیہ السلام آمینہ دے لال پیکر عسل و جمال صاحب شرف ہو کمال علیہ السلام دی ساتھ پاک نے فرمایا لوکان آبادی نبیوں لکان آمار پاک اغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد اگر کسے نو رب نبی بناندہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو نبی بناندہ پر پاک اغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا نبی آبادی میرے بعد نبی کوئی نہیں کہو سبحان سربا سرکار دے بعد کوئی سرکار دے بعد کوئی نبی آونا اے تو کیوں اسٹیج نو کھڑکانو پیگا ہو جاؤے اُتھے میں تماشا بنایا حضرات میں سیادہ لمبی بات نہیں کرنا اُنجڑا آیا نا اسٹیج مار مار کے ڈانگا میں تو ہنو وزیر آدم بنا دے نا یہ تو پیشان کے پر ہو حضرات کو جو فرما پاک اغمبر علیہ السلام دی ساتھ پاک نے فرمایا لا نبی آبادی فرمایا میرے بعد نبی کوئی لیونا سارے بول کے گوہی پا دیو سونے دے بعد نبی کوئی نہیں آونا اُن قرآن پاک دی تو ہنو عید سنا ہوا اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا رحمت تعالیٰ فرما دے وعد اللہ اللہ سین آمن من کم وعمل صالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي لَرْضِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي لَرْضِ کم استخلاف اللَّذِينَ مِنْ کم استخلاف اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مالکِ کائنات نے فرمایا لوگوں سنو میں دنیا تے خلیفے بڑھاوگا پاک پیغمبر علیہ السلام دے بعد حضرت ابو بکر کھلیفہ بڑھے سارے بول کے دستوں ایک خو رضیی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی پاک نگمبر علیہ السلام دے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کھلیفہ بنے اور حضرت عمر صدیق عمر حضرت عمر حضرت عمر دے بعد حضرت عثمان خلیفہ بنے رضی اللہ تعالی لہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بڑھے ایڈے سونے لوگ پیارے لوگ اچھے لوگ باکردار وفادار اللہ دے عبادت مزار اسلام دے پیرے دار نبی الاسلام دے حب دار اتنے پیارے لوگاں بچوں رب نے کسے نو نبی نہیں بنایا جدو صحابیاں بچوں کوئی نبی نہیں بن سکیا آج کیڑا مائی دا لال جنہ نبوت دا دعویٰ کرے میں نکابہ دے رب دی قسمیں سنو اسلام آخری مذہبیں اور سنو تسی امت آخری امت جے جس طرح اللہ تو سی واح الار کوئی نہیں نبی الاسلام دی ذات گرامی دے بعد نبی کوئی نہیں اور قرآن پاک دے اندر شک کوئی نہیں اور فاتحہ دے بغیر نماز کوئی نہیں میں نو اس اللہ ذل جلال دی عظمت دی قسمیں پاک دگمبر علیہ السلام دی ساتھ نو پیجن تو باگ کائنات دے رب نے کسے ہور دے آن دی گنجیش نہیں رہن دی تھی اور ایک سو انتالی نو اہل دے لوگوں سونے دی ذات بھی آخری ہے بات بھی آخری ہے سونے دے آجان دے بات سانو کسے شہدی لوڑ بھی کوئی نہیں سانو کسے شہدی تھوڑ بھی کوئی اللہ کریم نے محمد الرسول اللہ آنکھو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بے مثال اور با کمال بڑایا ہے سنو قرآن پاک آج میں نو کس طرح تقریر کرنی پہ رہی ہے تو انہوں نہیں پتا جی میں کوئی کسے چلانی کسے تارے دی اور کسے برام دے دی چھاتے دیکھ دیو ہے نا جو کچھے پہلے مکان دیسر جٹ کے تھی تھلے توڑ دی 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 تھی آہ میں توڑ دی تھی آوے کو آہ میں توڑ دی تھی پہلے جلسے توڑا میرے کولو ناڑے تقریر کروان دیو ناڑے توڑاں دوان دیو توڑی محبت توڑا پیار توڑا جو فرمانہ دارا تیان کرے آجے دوستو توڑا جو فرمانہ پاک اگمبر علیہ السلام دی سات پاک دا فرمان پاک سنو توڑا ایمان تعدہ ہو جائے یا یا یو حناس انہ ربکم واحد اور نو بجے تھی ساڑے بول دینے ساڑے نو ساڑے بول دینے دس بجے سوا دس ساڑے دس پونے یاران یاران بجے ساڑے بول دینے باران سوا باران ساڑے باران ساڑے بول دینے ایک دا ٹیم ہو چلے ہیں پتہ لگے ہون بولو تے گال بھی ایک دی ہو رہی ہے یا یو حناس انہ ربکم واحد اے لوگو تو اڑا رب ایک بولو سارے تو اڑا رب تو اڑا رب ایک وابا کم واحد تو اڑا باپ ایک و دینہ کم واحد تو اڑا دین ایک و نبی ایک تو اڑا نبی ایک لا نبی آبادی میرے باق نبی کوئی نہیں وانا خاتم النبی سرکار فرما دے رہے میں خاتم النبی صبح آپ دے بات کوئی نبی نہیں ہونا آپ اتنا شان لے کے آئے سنو سنو پروانے و قرآن دے و سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشراح لکس و درک پاک پیغمبر علیہ السلام دے شان بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشراح لکس و درک و وزانا انکہ مزرک اللذی انکہ زہرک و رفانا لکس و درک میرے دوستو میرے مصطفاق علیہ السلام دا نام ساری کائنات گوجدہ پہا ایڈا سوڑا نام ہے سوڑے نبی علیہ السلام ترجمہ کرو آؤ ترجمہ سوڑے لو سانو دسے آ سانو دسے آ زمین آسمان آنے سوڑے نبی دیاں اچھیاں آشان آنے سارا حال گونج جائے کہو سبحان اللہ باپ احمد علیہ السلام دیزان پاک دا تذکرہ کرنا چانا سانو دسے آ سانو دسے آ زمین آ آسمان آنے سوڑے نبی دیاں اچھیاں آشان آنے لب نے سوڑے لو آخر دیکھ لائے آئے اور نبی نہ کوئی بڑھا آئے من لے آ یارو سب مسلمان آنے سوڑے نبی دیاں اچھیاں آشان آنے کہ جیڑا ساڑا مصطفیٰ ہے نا پیارا پیر ساڑا پاک نمبر علیہ السلام سنو تو جو فرمانا دارا تھیان کرے آج میں سر کے جاؤں ساڑا پیر سب تو نیرالا آئے ساڑا پیر سب تو نیرالا آئے سوڑا کالی کملی والا آئے گوائی دے رہیہ پانج ازان آنے سوڑے نبی دیا اچھیاں آشان آنے پانج بکدی ازان گوائی دے رہیے مصطفیٰ اسلام دے بارے سارا چہان گوائی دے رہیہے زمین ساری گوائی دے رہیے آسمان سارا گوائی دے رہیہے ایک ایک انسان جبہی دے رہیہے ستار سارے جبہی دے رہنے چان جیڑا اے گوائی دے رہیہے سورج جیڑا گوائی دے رہیہے جاک سارا جوائی دے رہیہے کائنات دا کلہ راپس ہونا مصطفیٰ دی عظمت دی گوائی دے کہ وہ حمل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے دوستوں اور مسرکوں گھل سننا درہ پاک پیغمبر علیہ السلام دھی ساتھ پاک بے بار کوئی نبی نہیں آنا لکھواری کوئی دعویٰ پیا کرے میرے والدوجو کو لکھواری کوئی دعویٰ کرے لکھواری کوئی دعویٰ کرے میں نبیہ میں نبیہ میں نبیہ اسی نہیں مننا گے کیوں اسا قرآن پڑھے آئے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پڑھے آئے تاہی تو مرزور کہیں گے چھیدی قسمت وچ قرآن تے حدیث ہو گئی بخش رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی جنہو رب دا قرآن مل گیا جنہو پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان پاک مل گیا تو جو فرمایا جدرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آخری نبی بڑھ کے آئے آخری رسول بڑھ کے آئے رب نے گنجیشنی ریند دیتی سونے دے بار کمی نہیں ریند دیتی کسے قسم دی گنجیشنی ریند دیتی سن کے دعوان سوڑا آلہ بھی بڑھائے میرا اللہ بھی بڑھائے کالی کملی والا ساری کائناتوں والا دے میرا اللہ ساری کائناتوں سے آدھا کرما والا پاگرام والا نصیبہ والا انو کہیں دینے صدقے جاؤں مدینے والا سوال آخر سلاللہ علیہ وآلہ بڑھ مرزا غلامہ من قادیانی اگر دعویٰ کرے میں نبییاں تکاری محمد یوسف فاروقی صاحب میری جنجان حافظ قرآن بیٹھے میں میں نبی موجودگی دے اندر گل کرنا چانا مرزے کیتا نبوت دا چوٹا دعویٰ کی فرق اسلام نو پہ گیا ہے جے کرکا لڑکھ جو ارتے چڑ جاوے کیڑا درخت نو پھٹ کے لے گیا ہے مرزے نہیں قرآن حدیث منی کیڑا پہاڑ ساڑے تے ٹہ گیا ہے جے کرکتا کپائی چھو لنگ جاوے کیڑی رزائی پڑا کے لے گیا ہے میں نو پھر چڑ گئی ان تاڑی والے ہو ان تاڑی والے ہو میں نو چڑ گئی میں پھرا کھیا ربانہ یا ربانہ ربانہ یا ربانہ مرزے دیمانو جاندہ کوئی نہیں ابا اس دا لبانہ ہسی چھوڑے لا دیانگے موچھے پا دیانگے نانی یاد کرا دیانگے چٹے دن تارے وہا دیانگے حتم نبوت دے دشمنانا سیرمون دیانگے گٹرہ ایتون دیانگے انشاءاللہ مدنی دا نام پی چمکتا رہے گا مدنی دا اسلام پی چمکتا رہے گا اکھو انشاءاللہ میرے مصطفی اللہ علیہ السلام دیزات باغنو اللہ باغنے کینا شان عطا کیتا سننا دارا تو اجو فرمانا یہ مرزا کہنے لگا میں نبیہ قرآن کہیں دائے ان اللہ خالق کائنات فرما دے میں چھوٹے بندے نو ہدایت نہیں دیندہ میں نشکرے بندے نو ہدایت نہیں دیندہ میں چھوٹے بندے نو ہدایت نہیں دیندہ اوہ مرزی آ اوہ چھو دوا بھو دوا قلوا نلیک پلے دردی دا کریک اوترا نری سکریپ کہیں دا سی میں نبیہ حالہ رب چھوٹے نو ہدایت نہیں دیندہ نبوت تے بڑی آلہ شاہ اللہ پاک کو لے دعا کرو ہاں اللہ سارے انو سچی بات کرن دی توفیق دی ماند بندے آپ ہی بڑا کچھ باند کے بیاند آپ ہی کوئی مولانا صاحب بیٹھے سا مولانا صاحب نالک بیلی بیٹھا ککھری سیاں دا کسے شایدہ پتا نہیں سی کیجا بندہ آگیا ہدا مولانا صاحب آہ میں نے سوال ایک دا سے آجے مولانا صاحب کیا جناب وضو دے بغیر نماز ہو جان دی ہے ہنال دا کسے ہو جان دی ہے مرے گا تم کھلو جا بڑا مفتی کھلو جا بڑیا مفتی میں تینوں نہیں آکھیا بڑیا مفتی کھلو جا بودا مفتی نہ مان بودا فتوہ نہ دے بڑا چلا بڑا تیز ہے تو میں تینوں نہیں پوچھے میں مولانا صاحب نمو پوچھے مولانا صاحب اے دسو وضو تو بغیر نماز ہو جان دی ہے کہ نہیں وہ پھر جلدی دے نہ کہیں دا ہے تم انہوں ٹرلو مرلو فرلو مولوی سمجھے ہو جان دی ہے ہو جان دی ہے میں جو کہہ رہے ہیں ہو جان دی ہے وہ کہیں دا ہے یار تینوں فتوہ بڑا ڈانڈا ہے آپ پتے دیا پترہ حلال دیا دے میرو جواب کی تیرے کو دلیل ہے تو پینے فتوہ اے فوضو تو بغیر نماز ہو جان دی ہے پولا جی ہے مو کر کے کہیں دا میں پجاواری پڑی ہے فٹے مو تے لاخدی لانتی اہے میں پجاواری پڑی ہے چول سمانے دیا تیرا کی حقے جیڑی چول تو مارے لوکہ نکویں ہو جان دی ہے ہو جان دی ہے بغیر بوضو تو نماز ہو جان دی ہے بغیر بوضو تو نماز ہو جان دی ہے کعبہ در عبدی قسمیں نہیں ہوتی نہیں ہوتی سارے بول کے دسو بوضو بغیر نماز سلیمان تسی بھی بولو بوضو بغیر نماز نہیں ہوتی سارے بول کے دسو فاتحہ بغیر بھی نماز نہیں ہوتی لا صلاة لمن لم یقرا بے فاتحة الكتاب آؤ اپنی مرضی کی شریعت نہ بناو اپنی مرضی کا دین نہ بناو اپنی مرضی کا قانون نہ بناو سنو جس طرح سورج سے گرمی کو جدا نہیں کیا جا سکتا چاند سے روشنی کو جدا نہیں کیا جا سکتا جس طرح قرآن سے حدیث کو جدا نہیں کیا جا سکتا جس طرح بدر منیر سے ستھی کے اکبر کو جدا نہیں کیا جا سکتا کعبہ کے رب کی قسم ہے جس طرح آسمان سے ستاروں کو جدا نہیں کیا جا سکتا اسی طرح محمد کے محمد عربی سے ان کے صحابہ پیاروں کو جدا نہیں کیا جا سکتا جس طرح محمد مصطفیٰ جس طرح محمد مصطفیٰ جب دیشان صحابہ جس طرح محمد مجھے جس طرح مجھے جس طرح مجھے جس طرح مجھے ابو بکر صدیق رفیق مڑیا کہو رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رفیق مڑیا آخر تک نہ ہویا جدایا نہیں دوجہ عمر فرق جرنیل ورڈا جنہیں کیتیاں خوب لڑائیا نہیں تھی جا یار عثمان چوان سونا راہا کشا ہاتھ تاپائیا نہیں علی شاہ مردان تلوار پھڑ کے خوب کیتیاں کفر صفائیاں نہیں سچ پچھو کہوں نہ بہادرانے تمہاں بیچ جہان دے پائیا نہیں روم شام ایران لو فتح کر کے بھانگا آن توحید سنائیا نہیں انتالی والے آہ انتالی والے آہ انتالی والے آہ جنتی صحابہ سارے لکھیاں بیچ قرآن گوائیا نہیں قرآن گوائی دے رہے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان گوائی دے رہے ہیں پاک پہمبر علیہ السلام دا فرمان گوائی دے رہے ہیں قرآن گوائی دے رہے ہیں استاد جی کتے بیٹھے نے استاد جی تھوڑی جی ایک کو کھلو تھوڑی جی ایک کو تھوڑی جی ایک کو بس شکریہ اللہ دیکھے جمال کہو سبحان اللہ اللہ دیکھے جمال سوڑے لوں سارے جگتوں حسین بنا چھڑیا جتے کوئی نبی جا سکیا نہیں رب سوڑے لوں تھے پچھا چھڑیا اللہ دیکھے جمال سوڑے لوں سارے جگتوں حسین بنا چھڑیا واوا بلیاں میری جناب دیاں جی میں پتیاں سرخ گلاب دیاں سوڑے بلیاں بھولیاں 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 جس ویلے سارے جگتی چھان ننلا چھڑیاں چم کے چہرے تے لات نورانیے سوڑا مکھڑا اکھ سلطانیے انا اکھیاں اکھیاں انا اکھیاں اکھیاں انا اکھیاں لوڑ نصر میں دی رب آپ پہی سرما پا چھڑیاں آنکھو سارے مل کے صل اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم جب تک مکیئے جب تک مکائے جب تک زمین جب تک زمائے جب تک غرض ہو سمادہ نظام قائمتے دیم رہے گا گلستانہ جگلنے جمرستانہ پھولنے گلگلہ چیک دیا رہے کلیاں محک دیا رہے انشاءاللہ حتم نبوت تذکرے ہندے رین کے اور پکال علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے وہ دن آنے والا ہے کائنات کی فضاؤں میں محمد اربی کی ختم نبوت کا جنڈا لہرانے والا ہے انشاءاللہ کہو رکاوٹا پیر رکاوٹا جگہ جگر او تھے جلسہ نہ ہوئے او تھے جلسہ نہ ہوئے او تھے پروگرام نہ ہوئے او تھے تقریر نہ ہوئے اس جگہ تے بیان نہ ہوئے اس جگہ تے کانفرنس نہ ہوئے اس جگہ تے خطبہ نہ ہوئے اس جگہ تے خطاب نہ ہوئے بہتی گالنی میں کردہ زرداری صاحب حفظہ اللہ تعالی مشرف صاحب حفظہ اللہ تعالی نواز صاحب حفظہ اللہ تعالی شباز صاحب حفظہ اللہ تعالی حمزہ شباز حفظہ اللہ تعالی اپنا عمران صاحب حفظہ اللہ تعالی بوتی گل میں نہیں کرتا ممنون حسین صاحب حفظہ اللہ تعالی خاکوانی صاحب بوتی گل میں نہیں کرتا اگر ہمارا جلسہ روکو گے قرآن و سنت کی دعوت کو روکو گے دین کے پیغام کو روکو گے ہم جیسے غریبوں اور نبی علیہ السلام کے غلاموں کو دین کے خطیبوں کو اگر روکو گے تو میں انشاءاللہ تمہارے ایک ایک گھر کے سامنے رب کا قرآن سناوں گا محمد کا شان سناوں گا انشاءاللہ تاریل تکبیر اللہ للکار ہے للکار ہے شیدی للکار ہے للکار ہے للکار ہے شیدی للکار ہے پنجاب حضرت محمد مطلور احمد صاحب للکار میری سکار اللہ نے انہا شان دیتا پڑو حمل کے صل اللہ بولو بولو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں حضرت عبراہیم علیہ السلام دی دعا ہاں انا تعویٰ تو ابھی عبراہیم میں اپنے باپ عبراہیم علیہ السلام دی دعا ہاں عیسیٰ علیہ السلام دی خوش خبریاں اور میں اپنی امی جان دا خواب ہاں سباہ میرے مصطفیٰ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوش خبری دیتی بحض قالا بحض قالا عیسیٰ ابن مریم بحض قالا بحض قالا عیسیٰ ابن مریم بحض قالا عیسیٰ ابن مریم یا بری اسرائیل انی رسول اللہ ہےropolیکم مصدقل لما بین یدیہ منgypt اورات وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَعْتِي مِنْ بَادِ اسْمُ اَحْمَد عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد نبی آئے گا اس دانام احمد ہوئے گا نعلم محبت جسدیاں خبران کاری محمد یوسف طبسم صاحب کاری محمد یوسف فروکی صاحب تیعان کرنا تو حجو فرمانا لارا نعلم محبت جسدیاں خبران عیسیٰ نبی سنائیاں اوہو دولت رب سانو بخشی رحمت چڑیاں لائیاں فضلاندہ فضلاندہ دن رب چڑایا رحمت پھیرا پایا عبد المطلب دیکھار اندر چان مبارک آیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تھی گال سنو پروانیوں تڑ پہ جاؤ پروانیوں تڑ پہ جاؤ گال سنونا گال سنونا دل لگ دے نبی نبی جیتے پیران دے ویت آنکھو سلاللہ علیہ وآلہ وآلہ دل لگ دے نبی جیتے پیران دے ویت دل لگ دے نبی جیتے پیران دے ویت سلاللہ سلاللہ علیہ وآلہ میرا پیر سچا جگدائے پیر سجڑا میرا پیر سچا جگدائے پیر سجڑا جیتے نام نے کلے جا دیتا چیر سجڑا ہنو مڑ مڑ مڑنا پیجو میں نو غیران دے ویت دل لگ دے نبی جیتے پیران دے ویت سلاللہ علیہ وآلہ مولانا محمد حسین ساکم صاحب حفظہ اللہ ساڑھی جنجان ساڑھے میزمان تشریف فرما اور ایک سو انتالی نو ایل بھی جماد اردہ گرہ تو آن والے پروانے بیٹھے میں کیوں نہ پھر تو ہنو ایک ہور گال سرادیاں قرآن گوا پاک پہمبر علیہ السلام دا فرمان گوا خود پڑ کے بیخ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری آنکھوں مل کے سبحان اللہ پاک پہمبر علیہ السلام دے فرامین تو صدقے جاوا خود پڑ کے پاک پہمبر دا فرمان سنو بخاری شریف پڑھو مسلم شریف ترمزی ابو دعود ابن ماجہ علیہ السلام خود پڑ کے بیخ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری پھر پڑ خود پڑ کے بیخ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری مسلم دا کارم تالا تقلید دا ٹوٹ جائے تالا ابو دعود حق سمجھاوے اکھاں تو پٹیاں لاؤے ترمزی دیاں پڑ حدیثان کر زین دیاں تقدیسان تو پڑ لیں سنن نسائی گل چھپی نہ رہ جائے کائی پھر پڑ تُو ابنِ ماجا چھتے رستے دے آجا پھر پڑ تُو المعتا بڑ جا تُو واحد پکا پھر پڑ لیں مسند احمد ہوئے گی رب دیر احمد قرآن پڑ قرآن پڑ پاک عمر علیہ السلام نہ فرمان پڑ اور سنو ذرا آپ آخری نبی نے قرآن پاک آخری کتاب کتے لیا قرآن پاک آخری کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلِفْ لَا مِن زَالِكَ الْكِتَاب لَا رَيْبَ فِي زَالِكَ الْكِتَاب لَا رَيْبَ فِي حُدَلِّ الْمُتَّقِين بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے شاہی کو بدلتے دیکھ لیا اے پر مدینے والے کا فرمان نہ بدلا جائے گا محلانا سلمان صاحب کو پوچھو مکہ قرآن و حدیث نرد چمک ریا محلانا صاحب سے میں مکہ کا ٹھے سام الحمدللہ مدینہ قرآن و حدیث نرد چمک ریا مکہ قرآن و حدیث نرد چمک ریا او تھے ازان حضرت بلال والی اور مصر کے دعوان نظام نبی سلطان والا ازان حضرت ابو محضورہ والی ازان حضرت میرے دوستوں حضرت عبداللہ بن امہ مکتون والی رضی اللہ تعالیٰ انہیں ازان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تانسارے اللہ مکہ مدینے لے نہ او تھے تپلا نہ او تھے سرنگی نہ او تھے واجہ نہ او تھے چمٹا نہ او تھے بیسری نہ او تھے تودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودودود نہ ہوتے مصیبت ہوتے رب دا نام لے آ جا رہے ہیں سونے تے درود و سلام پڑے آ جا رہے ہیں اللہ ساڑے ملک نو میامن سکون دا گہوارہ بنا ساڑے ملک دا ایڈی پریشانی بڑی پئی ہے ایڈی پریشانی ڈاکویں ہو جائیں اور مولویوں کٹوہ جو کو جائیں ایک مولوی کا ان لگا میرے گل صرف تین سو روپئی آئے کہ مولویوں نے ادھر لمیاں پا کے مارو یہ تین سو کیوں لے آیا ہے خدا دا خوف کرو مولوی تین سو تیرے کلوں کیوں لکھ لے آیا پیسے بہتے کے انہی لیکھے آیا مولوی دی کڑی لالو مولوی صاحب کہنے کے کڑی ریند دیو اگر نماز پڑھنی انڈی کہیں نا اسی تحجد پاننے ہوں اسی تحجد پاننے ہوں اسا کہا یار نہ آئیں جی کرو کڑی نہ لاؤ وہ سا کہا لان ہی ہے میں کہا کیوں اگر تحجدی بانگ آنڈا ہے تو آگر اللہ ڈاکوانو یہ ہو جی چورا انو حدایت دے میں ازاد کشمیر گیا اسے ایک مولانا صاحب تشریف لے آئے اور مولانا کتاب فرماتے فرماتے فرمانے لگے یہ جو گھڑی ہے نا یہ جو گھڑی ہے یہ جو گھڑی ہے نا جب اس پہ گیارہ بجتے ہیں تو یہ کہتی ہے میں گیاروی والی سرکار کو مانتی ہوں میں گیاروی والی سرکار کو مانتی ہوں اور جب اس پہ بارہ بجتے ہیں نا بارہ تو یہ کہتی ہے نبی علیہ السلام بارہ ربی علیہ السلام کو اس کائنات میں تشریف لائے اور جب اس پہ ایک بجتا ہے تو جو گھڑی کہتی ہے گاڈ اس ون گاڈ اس ون اللہ ایک ہے میں سنیا میں ہے یا اللہ یہ دی کڑی باس جارہ بارہ تے ایک ہی بجان دی اس تو اگر کش نہیں بجان دی میں پھر ہوتے گا کھلا میں ہاں جو ایک کو بجدہ ہے کڑی کہیں دی یہ مشکل کش آئے کے بولے نہیں مر گئے ہو کتے گئے ہو سو گئے ہو کڑی کہیں دی یہ مشکل کش آئے کے پھر کہو سبحان اللہ ترجمہ سناوا ترجمہ صندی وے چبول یا پنجابی وے چبول پشتو وے چبول یا دوابی وے چبول ہندی وے چبول یا بنگالی وے چبول چینی یا ملائی پرتگالی وے چبول بول انگریزی بہو مے فارسی چبول اردوس ریکی یا بنار سی چبول سارے آندھی اللہ حی بھائی سارے آندھی اللہ 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 سارے آمدی اللہ ہی پکار سوندہ وارو واری نہیں ہو اکو وار سوندہ تڑپ جاؤں انتالی والے ہو او کئیدان نہیں ہو ٹھائر جاؤں انتالی والے ہو تسی پہلاں بولو اکتالی والے ہو او کئیدان نہیں ہو ٹھائر جاؤ اٹھاٹھ والے ہو تسی پہلاں بولو اکتالی والے ہو او کئیدان نہیں ہو ٹھائر جاؤ ستر والے ہو تسی پہلاں بولو اکتالی والے ہو او کئیدان نہیں ہو ٹھائر جاؤں ہڑپے والے ہو تسی پہلاں بولو کرو اڑ پکے والے ہو او کئیدان نہیں ہو ٹھائر جاؤں اٹھاسی والے ہو تسی پہلاں بولو اکتالی والے ہو تو سی پہلا بولو حفظہ بات والے ہو تو سی پہلا بولو پسرور والے ہو خاکی ناری چپ بولو نور والے ہو ہو نہ آنکھیں لےڑیا اللہ تیریاں حمدہ اور تیریاں سنامہ تو صدقے میں تو اڈے ہیں پیار تو اوہ اوہ بگیا پھندیزہ پتر بان جاتے ہیں کنی واری میں سمجھا ہوں حضرات کو جو فرمانہ ذرا ایک گال میں ضرور کرنا آج بگا یہ نام روشن ضرور کرے گا پینڈ دا پتہ نہیں انہوں نے کرنا کیڑے پاس ہوں میں اوہ دو دا لگا سمجھا ہوں اوہ چھوپ کر جا چھوپ کر جا پنجاب انٹ آباد انہوں چھیڑ گے گے نا اوئی بھائی سون مولی صاحب کیا دے خدا دا خوف کرو میں گال جڑی سنان لگا سنو ذرا توجو فرمانہ ذرا مالک بڑا میربان ہے سونے نو آخری نبی بڑایا اور سنو قرآن پاک آخری دینے نبی پاک آخری میں الیوم اکمل تو لکم دینکم و اکمم تو علیکم نعمتی و رسی تو لکم الاسلام دینہ بندے لے کے نہ جائیں جو میں بھوئے جا کے کھلو گیا میں انہوں پتہ لگیا تو بندے خسکان آیا اہی طرح میں کھو میرے والا کوئی نہ جائے کیوں میں مقا دیا تقریر ختم کر دیا اور بس کرا ایک بھائی کے بھی منٹ ہوئے نے جیتے کاکھ بھی نہیں ہویا آؤ تو جو فرماؤ ذرا میرے دوستوں تھیان کریں آج میں چاندھ باطاں تو اٹھے گوشت ہزار کر کے ختم کرنا چاہنا الیوم اکمل تو لکم دینکم و اکمم تو علیکم نعمتی و رسی تو لکم الاسلام دین یہ دانی شہیدی آگا ہے مائینو جینہ حمزان آریا او دا پہلا جمعہ میں جتے ہڑپے بائی پاس مرکز پڑھانا ہے حضرت مولانا میں انشاءاللہ کوو انشاءاللہ تھیاندھ باطاں سننے آلے بات جڑی تو ہم سنانا چاہنا میرے دوستوں سنے دا دین آخری الیوم اکمل تو لکم دینکم و اکمم تو علیکم نعمتی و رسی تو لکم الاسلام دین آخر میں کیوں نے اس بات دا تذکرہ کرا میرے نبی دین جگ جنزال پئی نہ پاک پہممبر علیہ السلام آخری نبی بڑھن کے آئے میرے نبی دین جگ جنزال پئی نہ سوڑا آمینہ دے لال جے آلال پئی نہ پھیر آکھو سماللہ اچھی آکھو سماللہ او دے ہسیاں ہنے رے سب دور ہن دے سن سب گلیاں محل نور و نور ہن دے سن ہویا او سجے ساہب جمال کوئی نہ آمینہ دے لال جے آلال کوئی نہ تاج حتم نبوت والا انہوں سجدہ اے مرتبہ تے شان انہوں خوب فبہ دا اس شان میں چھ او دا پائی وال کوئی نہ آمینہ دے لال جے آلال کوئی نہ جے گل سنوالی جے پروانیوں توجہوں فرمائے پنجا انگلہ جو نکلے فوارے پانی دے ہر پاسے سن دے سن دے نظارے پانی دے بڑے موجزے سرکار دے نکال کوئی نہ آمینہ دے لال جے آلال کوئی نہ ربہ مان لے سوال ربہ 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 رب جی علاہ حاج تروہ مشکل پشاہ جی رب جی ربہ سوڑے یا ربہ مان لے سوال ساٹھا ارش والے یا آمینہ دے لال جے آلال کوئی نہ ملکے پڑھ لو سارے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واسطے میرے دوستو توجہوں فرمانا ذرا ختمِ نبوت دا سال آرے آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا اور بعد وچ نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدہ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبی سالے سارے نبی سونے سارے نبی پیارے سارے نبی بڑی باکردار قرآن نے اس بادہ تذکرہ کی دا سنو دا قرآن اس بادہ تذکرہ کرے وطل کا حجہ تنا آتینا ہا الا آتینا ہا عبراہیم آلا قومِ ہی نرفو درجات امن نشا اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَحَبْنَا لَهُوِ سَحَاقْ وَيَاكُبْ قُلَّنْ حَدَيْنَا وَنُوحَنَ حَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ زُرِّيَتِهِ دَا وَوْدَا وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَا وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَحَارُونَ وَقَدَالِكَ نَجْزِلْمُسِنِينَ وَزَكَرِيَا وَيَاہِيَا وَإِسَا وَإِلِيَاسَ قُلَّنْ مِنَ السْوَالِحِينَ سارے نبی سوالے اُچھی بولو سارے نبی سارے نبی سوالے حسان بڑے باق اردار تھے بڑے سچے تھے بڑے اچھے حسان مرزا نہ تے میرے دوستو سچا نہ مخلصی اللہ نے مختلف نبیاں دے نام لیکن نبیاں خوبیاں بیان فرمائیان سنے ہیں سنے ہیں وَذْكُلْ فِرْ قِتَابِ اِبْرَاهِيمِ اِنَّا هُوْ قَانَ سِدِّيقَ النَّبِيَا سوالہ وَادَا سوالہ وَادَا پھر رہ گیا اج میرا دل کرنا میں کامز کامز توانوں انتاری ایتاں قرآن پاک دیا سنا جاؤ میرے مالک نے اگر اپنی رحمت دینا پھر منو لے آندہ پھر انشاءاللہ باقی پنجات سناوا گے اگلے پھرے پھر آکے پھر پنجات سناوا گے اگلے دل ایک بندہ بڑی دعا کرن لگ بیاں مولانا منظور میرا دل کردہ ہے قدو تُو سو عیت پڑھے سو دے قریب کامز کام تیری تقریر ایسی ہوئے کہ جیدے ویش سو عیت ہوئے چوٹ فور آر سائی والدے کول چوٹ فور آر جناب ایک مولوی دے انتظار دے اندر بڑا لمحہ خطاب کرنا پہ آ مولوی جناب بڑا نخر مخرے بڑی ٹیل پیل اور بڑے جناب ڈیش بازیاں پتا نہیں کیڑی جناب تے ڈیش بازیاں مار دا رہا میں جناب دو گئی ٹے وی منٹ تقریر کی تھی رب نے سو عیت پڑھا دی تھی میں اگر لیپ پروانے ہاں سو تو اتھے ہی دو پڑھیاں گئی آنے رب نے تیری تمنہ پوری فرما دی تھی یہ سو اور گال سنے آجے ایک سو انتاری نو اے لوالے ہو رب میرے تھے ایس مہینے دے اندر اتنا میربان ہویا ہے مالک دا اتنا فضل ہویا ہے مالک دا اتنا کرم ہویا ہے مالک دی اتنی نظرے کرم ہوئی ہے رب اتنا راضی ہویا ہے کہ ایس مہینے دے اندر رب نے دو خاندانہ نو اہل حدیث کر دیتا ہے ایس گناہ گار دیا تقریران دے نال رب نے قرآن والا کیتا دے دیتا ہے حدیث والا کیتا دیا اللہ پوری دنیا نو اہل حدیث کر دے سارے ملکے آمین کبھو نبیان دیتا ہے مختر خوبیاں اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے وَن فرْفِرْ کِتَابِ عِبْرَائِيمِ اِنَّهُ قَانَ سِدِّقَ النَّبِيَا اِذْ قَالَ الْعَبِيْهِيَا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے رب نے فرمایا وَذْقُرْفِرْ کِتَابِ مُوسَى اِنَّهُ قَانَ مُخْلَصًا وَقَانَ رَسُولَ النَّبِيَا حضرت اسمائیل علیہ السلام دے بارے رب نے فرمایا وَذْقُرْفِرْ کِتَابِ اِسْمَائِيمِ اِنَّهُ قَانَ سْوَادِ قَالْوَادِ وَقَانَ رَسُولَ النَّبِيَا حضرت عدریس تے بارے علیہ السلام وَذْقُرْفِرْ کِتَابِ اِدْرِيسِ اِنَّهُ قَانَ سِتِّقَ النَّبِيَا وَرْفَانَاهُ وَرْفَانَاهُ وَقَانَ الرَّلِيَا وَرْفَانَاهُ مَقَانَ الرَّلِيَا مالکِ کائنات اسنا چاندے ہر نبی سچائے ہر نبی مخلسے ہر نبی صالحے ہر نبی باقردار باخلا کے کہ قادیاں والا ایڈا بدمائیسی نبی کہنا تے توہین نبوہ دی انو بولو بندے دا پتر مننواز تے بھی کوئی بندہ تے یار بدبخت ہو لوگ نے جڑے انو نبی ماندے نے جڑے انو نبی ماندے نے بدبخت ہو لوگ نے جڑے انو نبی ماندے نے لوگوں سنو پاک ایمبر صدوالہ تے ساڑھا سونا نبی ایڈا سونا سر کے جام سونا چہرہ قد کاتھ بنتر بناوٹ بولو سونا چہرہ قد کاتھ بنتر بناوٹ ہتم ہو گئی سونا اتے سجاوٹ کسے مانے ہو جیا سونا نہیں جڑیا جیوے اپنی مرضی مطابق وہ بڑیا سو ہپن نفاسر تے پھلان دا سہرہ وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ سلالہ علیہ وآلہ وسلم بھو سوویر نے بس انتہا کار سوٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دموں موڑ دیتا حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ دموں موڑ دیتا ساڑھا پیر بنا کے کلم توڑ دیتا پیار نہ بولو سارے سلاللہ کچھ ہی آواز نہ پڑو سلاللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو ہڈی محبت پیار دا بہت بہت شکر گزارا ڈیڑھ ہو گیا تو جو فرمانا میں بھی یہ نہ تھکیا ساں کال تین جل سے تین جل سے ایک اسردی نماز توباد جوزری عبدالوحیب صاحب پروفیسر محمد اقبال صاحب چھتی گلی لاہور اسروں بعد پروگرام اس توباد اشاء توباد حضرت مولانا حفیظ الرحمان لکھوی صاحب جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ والے اللہ دے ولی اللہ دے ولی اللہ دے پیارے انہوں دا جلسہ او تھوکر کے جناب کاری عبدالرشید صلیفی صاحب پھوڑیاں قصور دے پور جلسہ او تھو پروگرام تو فارغ ہو کے تن تقریر ہیں میرے دوستو پھر سفر جاری آج مغرب توباد مولانا شیخ حبوبکر صاحب آوچی چاوٹنی چودری علی محمد گجر صاحب مغرب دی نماز توباد جلسہ او تھو کر کے ستر پروگرام او تھو پروگرام کر کے ایتھے ایک سو انتالی میرے دوستو اپنے بس دی گل نہیں میں نواللہ دی عزمتی قصہ میں مالک دے فضلتے کرمتے ذات کے جلالتے قوت تے طاقت تے قدرنتی قصہ میں میرے جسم تھی بات نہیں جانتی بات نہیں طاقت تھی بات نہیں گل ساری رحمان دے فضل دیئے گل ساری اللہ دے کرم کرم میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا میرا ایک دوست کہیں انہیں میں انہوں نے ساکھ کھوایا بیچ مکھن پا کے پتا تو انہوں جھٹا دی کیڑی وڈیا ڈیس شے پینڈو چونکے پینڈو ماہ وڈیا دیا بیچ مکھن تے ساگ دے بیچ مکھن کمال ہے وہ جناب گرم گرم میں کھان لاؤ پیا میں جلے تقریر کی تھی میں بڑا قرآن پڑھی جا مانجو میں آجے اللہ میرے کل پڑھائی جا رہے ہیں وہ اسی سامنے پیٹھا کہیں دا ہے شیرے پجاب نہیں بولدہ مکھن تے ساگ بولدہ کیا بات ہے وہ ساگیا شیرے پنجاب نہیں بولدہ مکھن تے ساگ بولدہ میں کہا نا 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 شیرے پنجاب نہیں بولدہ نہ مکھن تے ساگ بولدہ نہ طاقت حمد جرت قوت بولدی میں کہا عرش والے رحمان دیرزا پہی بولدی اور مصطفیٰ علیہ الصلاة والسلام دی ذات نرد وفا پہی بولدی اور میں آکھن صحابہ اکرام دا حیاء پہا بولدائے اور منظور گناہ گار دے پیارے ماں پہاں دی دعا پہی بولدی تسیل یہ کہ دعا کر دے ہر آدھے ڈیڑھ وجہ اللہ میرے پیارے والے دین میرا پیارا رب کروٹ کروٹ جنت اطاف فرمائے آمین اس واسطے میرے دوستو پاک تغمبر علیہ السلام ایڈے سونے سنو ذرا روایت کریندہ ہے جابر سوہارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پہ آرہ چنو چو دمی سی تے کوئی کوئی سی تارہ میں دھوانو ایکھاں دوبارہ دوبارہ خدا بھی قسم چن مدحمدی سے آیا میرے مدنی دا مکڑا سونا نظر آیا پہڑی آواز نہیں آئی کہو سل اللہ کہو سل اللہ علیہ وآلہ آج تو ساں بڑا استقبال کیتا ہے مولوی جی کھلو جو آپ پیتہ جی ابھی ہوتھے تو ہمیں لائے بار مولانا صاحب ایتھ ہی کھلو جو میں کھلو گیا پھول سٹن لاؤ پہ میں کہاں یار مسجدیں چلیئے نہیں مولانا صاحب ایتھ ہی کھلو جو میں اگلے دے گیا رائے بینڈ محمد اسحاق پٹی صاحب انہوں نے اپو جی محمد یعقوب پٹی صاحب اور اسحاق دے مامو جان چودری خزر یاد پٹی صاحب اور جمیل پٹی صاحب شیخ عاصف صاحب اور چودری اختر سیام صاحب انجی استقبال کرنا لاؤ پہ دو کلو میٹر دا فاصلہ پونہ کھٹا استقبال دے پروانہ ایک آیا وہ پھول لے آگے سیدھے میرے موں دڑا دو بڑے بڑے پروانے بڑے بڑے پروانے خطبہ جمعہ رائے وینڈ دے اندر ہویا بہت بڑا ہی جمعہ خطبہ جمعہ رائے وینڈ دے اندر ہویا کہنے لگے جان نہیں دینا ایتھ ہی رکھنا ہے سارا دن بٹھائی رکھے رات جناب رات مولانا نا سرمدنی صاحب تو پہلا رات دے دو وجہ ٹیم دیتا مولانا صاحب ہن تھوڑا دیا بیان کرو میں تھوڑا دیا بیان کی تھا بابیاں نوں بڑا پیارے کتی مارچ نوں ختم نبوت کانفرنس چنیوٹ دے اندر حافظ تارک محمود یزدانی صاحب دی کیادت دے اندر زاکر الرحمان صدی کی صدر اہل حدیث یود فورس دی کیادت دے اندر ہوئی ایسے گناہ گار نوں ساڑھے نو وجہ سٹیج تے بایا ساڑھے تین وجہ کہیں دے لیں آو جی خطاب فرماؤ آو جی خطاب فرماؤ میری یہاں اکھیں چوانسو آگئے میں گھر شوالیا یہ تیری خاطر کچھ کین دے وچ سواب تے تیری ذات دی خاطر بیند دے وچویتے سواب اگر تیری ذات واسطے کچھ کین دے اندر سواب تیرا با تیری ذات دی خاطر ساری رات اسٹیج تے بیند دے وچویتے سواب مگرنا کئی محلوی میں جا رہا ہوں میں اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتا آپ مجھے ٹرلو مرلو پھرلو محلوی سمجھتے ہیں آپ مجھے جانتے نہیں ہیں میں اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتا محلوی اٹھ کے رسکٹور پہ ہی میں نے ایدرو چاچا یاس پاجگے گیا ایدرو بابا ایساہ گیا ایدرو پائی بدردین گیا ایدرو چاچا فضلدین گیا ایدرو پائی ادریس گیا اور تنہوں پہیر فیق گیا مولوی جی آجو مولوی جی آجو میں نہیں جانا اور تنہوں پھر اورے کہا گئے چل مولوی جانا اچھا چل نہیں آ گیا من گیا میں قدی روسیہ ہی نہیں میں زندگی جو ایک واری روسیہ ہوں واپی ایڈے اترے نے مینوں کسے منائے ہی میں ایک واری زندگی جو روسیہ کام از کام سنٹی سال ہو گئے سنٹی اکتالی سال دارسہ مینو تبلیغ کر دیا اللہ دی رحمت نال رحمت دین تی نوکری دین دیا اکتالی سال دارسہ ہو گیا تقریبا سنٹی سال ہو گئے میں ایک واری روسیہ میں پرت پرت کے بے کھا کوئی آجا ہے کوئی آجا ہے نال پکی سی اتھو میں بس تے پینا پہلے بے کھا جیسے کوئی نہ آیا میں بس سے بہ گیا تو میں اپنے آب رکھا ہونچنگا رہے ہیں روسلے ہی ہونچنگا رہے ہیں اور سفر شروع کر دیتا میں جیسے کوئی گجرہ والے جا رہے آسا تے پاس دے بیچ اپنے اللہ نو کہہ رہے ہیں ایک واری مافی دے اگو میں نہیں روسدہ ایک واری مافی دے اگو میں نہیں روسدہ کسی منعنی نہیں سوائے آلے کوئی تو آڑا منعنی کسی واپی میں منعنی نہیں ہونے منعنی یا اللہ میں وعدہ کیتا ہے گالے سوڑوں میں وعدہ کیتا ہے ربنا میں آگے سوڑے ہوں میں جب تک مرنا نا جاوہا جنہی دیر سندہ ہوں انہی دیر منعنی روسن آلے پاسے نہ پائیں تاکہ یوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تو آڈے نہ روسائے نہ تسی روسو نہ میں روسا دعا کرو کہتے ساڈے نہ سونا رب نہ روس جائے رب ساڈے تے رازی رویا کو آج پا نے ایک گال دسا گال سنیا جی مولانا چودری اختر سیار رائے بینڈوارا او دے والا اولاد کو ہی نہیں پتر کو ہی نہیں تسی دعا کرو اللہ انہوں پتر عطا ہو میں نوانے نا ایک گال کی تھی میں جمعیچ ایک شیر پڑیا اپنی بیٹھا کے چلے گیا کہیں نا میں نوانے ایتھے سنا میں اپنے موبائل جو پرنا چانا تو میں سفرجنا اے سننا چانا بلکہ میں ٹون ہی اے لال ہی نہیں ہے کہ میرے موبائل تے اے ٹون ہوئے درائے شیر سنا میرے والا پتر کو ہی نہیں تو میں اللہ کو لوں منگاں گا تو میرے لئے دعا کری یار میں نوانے وہ دی گل دلتے لگی تا میں تو انہوں کہن لگا دعا کرو اختر سیال چودری اختر سیال نو اللہ پتر عطا کر آنکھوں میں لکے آنے اوہ جو مالک دی مرضی ہے سنا دینا اے ان کھلو جو اے وہ دو منانتے آئے نیسوں ان کھلو جو شیر سنا دینا گل سنے آجے اللہ دی مرضی بیکھو ایک بندے نو اللہ نے اوہ باول پر تو اگے احمد پر شرکیہ احمد پر شرکیہ تو اگے اوچ شریف تے ہی تھی یہاں وی تے تن تے ہی تھی یہاں تے ایک پتر اللہ نے دیتا ہے وی تے تن تے ہی تھی یہاں تے ایک پتر اللہ نے یاسین وکیل نو اوچ شریف تے ہی تھی یہاں اور گجرات تو اگے جلال پر جٹاں ستارہ سالہ نہیں پٹھانی تے ٹارہ سالہ نہ پٹھان جو تو شادی ہوئی بیٹی پھر بیٹی پھر بیٹی پھر بیٹی بائی تے ہی چوی پنجی چھپی تیاں اللہ پاک نے ایک بیوی جو پتھان نو چھپی تیاں عطا کہ کی دی یہاں تقسیمہ نے بولو سارے بولو سفیان بن یعنی رحمت اللہ علیہ حاج کر نواز تھے گئے تھے یارہ سال دی عمر چل اللہ نے حاج کر آیا کنے سال دی عمر حاج کر لیا کہ نے نے یا اللہ میرا آج آخری نہ بڑھائی اگلے سال پھر لے آئی پھر چلے گئے پھر گئے اے ہوئی دعا 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 تھارا بھی بھائی چوی چھپی تھائی تی چالی پنتالی کونجا چرنجا بطر چوہتر تھتر کائناد رب نے اسی حاج کر آیا صبح سفیان بن یعنی اسی حاج کر آنا لیا چودری اختر سیال نو پھر دے دے اے ہوئی دعا مالکہ مسافر بندہ بھناگار بندہ آجز انکسار بندہ اے نا تیرے پیارے ہمیں دعا دعا کروارے اختر سے آل نو پتر دے اشیر اور سلامت مولا سجد چسار ہوئے تیری ہم دو سنا ہوئے میرے ہوتا تے ہر مشکل میرے ہوتا تے ہر مشکل دی وچ تیرا ہی نہ ہوئے مولا سجد چسار ہوئے تیری ہم دو سنا ہوئے نبی حمر ولی حمر سارے تیرے سوالی میں کئی پیر دیکھے میں جڑے اولاد تو خالی میں او نارامات چل تُو ہی جڑی اللہ تیرا ہوئے مولا سجد چسار ہوئے تیری ہم دو سنا ہوئے تیرا در چھوڑ چھوڑ اللہ کیسے در میں نہ جا مانگا مصیبت مجھ قبراتے ترلے میں نہ پا مانگا مدد منگے تیرے کو لو مدد مدد منگے تیرے کولوں مدد منگے تیرے کولوں میری ایسی زبا ہوئے مولا سجد چسار ہوئے تیری ہم دو سنا ہوئے مبلغ اسلام مولانا حرون یاسر قصوری صاحب رات میرے نال سفر کر رہی سن اور خودیاں تو الاباد آ رہی سن تک رہی سن مولانا میرے لئے دعا کرو آئے جی دعا کرو اللہ حرون یاسر نو بڑا وڈا خطیب بنا دے حافظ عبدالرشید ساجد صاحب اللہ دین دا خادم بنائے سارے معامل آسان کرے مولانا زکریہ ساکھی صاحب تی صبح نے چلا تاثیر پیدا فرما دے اور میں تھے ایک آخری گزارش ایک کرن لگا تو اڈا جلسہ بڑا بے مثال با کمال تلا جواب ہو ہے بیرے برادر محترم میرے پاہی جان چودری جعفر حسین چدر صاحب ایک سو اٹھاسی چک والے انہیں دے بڑے پاہی چودری منظور آمن چدر صاحب لئے دعا کرو اللہ پاہی منظور دی قبر اللہ جنند دا بگیچہ بنا دے اللہ سانو سارے انو اس کانفرنس دے اندر حاضری قبول کر اللہ ساڑھے لئے رجات دا ذریعہ بنا جندہ رہ پھر انشاءاللہ پھر سی الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسول کریم اللہمہ صلح محمد وعلا آل محمد کما صلح تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینکا حمید مجید اللہم مبارک محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل اللہم عید لسلام والمسلمین ربنا اغفر لنا ولی خواننا اللزین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للزین آمنوا ربنا انکا رغف الرحیم اللہم اکفنا بحلالك ان حرامك و اغننا بفضل امن سواک ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العالیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم و صل اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہی محمد و علی علی و صحابہی و آہل بیتہی و عزواجہی و ذریعتہی اجمعین برحمت